آج کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو کھلوار ہو رہا ہے جو مزاک ہو رہا ہے جو تظلیل و تحقیر ہو رہی ہے کشمیر کے نام پر جو پاکستان کی تحقیر ہو رہی ہے ساری دنیا میں پوری تاریخ پاکستان میں اتنی نہیں ہوئی کیوں کھل کے ہندوستان جہریت کر کے اپنے ہی خوانین توڑ کر اور کشمیر کے اندر آ کر گس کے کرفیوں لگا کر بے حرمتی کر کے قتل و غارت کر کے جوانوں کو لا پتہ کر کے ہر چیز کا مزاک کیوں اڑا رہا ہے چونکہ پاکستان کے اندر سیاست ایسی ہے انہوں نے ملک کمزور کیا ہے قوم کمزور کیا ہے صرف معیشت کمزور نہیں ہوئی سب کچھ کمزور ہو گیا ہے کہ پاکستان کے فرنڈز وہ جب آتے ہیں شہزادے اماراتی شہزادے سعودی شہزادے بہرینی شہزادے قطری شہزادے حجازی شہزادے آ کر پاکستان کو شکارگاہ بنا لیتے ہیں نایاب جانور پاکستانی جو ان کو دیکھ نہیں سکتا یہ ان جانوروں کا شکار کرتے ہیں انہیں علاوہ ہوتا ہے کیوں یہ جب پاکستان کے اندر آتے ہیں ان کی گاڑیاں ہمارے حکمران چلاتے ہیں اس میں کیا عزت کی بات ہے کہ ایک نافعم ایک بددو ایک بے درد و بے حص انسان ایک مسخ شدہ انسان جس کو نہ فلسطین کا درد ہے نہ کشمیر کا درد ہے نہ اسلام کا درد ہے نہ مسلمین کا درد ہے یہ جب اس پاک سرزمین پر یہ ناپاک آتا ہے اس کو یہ پروٹوکول ملتا ہے اور ان کے اندر خباست ایسی ہے کہ چلو چپ رہتے اگر بہت ہی بے غیرت ہوتے تو چپ رہتے آپ یہ معمولی بے غیرتی نہیں ہیں معمولی بے غیرت کون ہیں جو چپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کشمیر پر بولتے نہیں جو فلسطین کے لیے بولتے نہیں جو یمن کے لیے آواز نہیں اٹھاتے یہ بے غیرت ہے معمولی بے غیرت نسلی لیکن یہ جو باقاعدہ طور پر جس وقت کشمیر کے اندر کیرفیہ لگتا ہے ان کا حق چھینہ جاتا ہے ان کا استثناء ختم کیا جاتا ہے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے اسی وقت یہ مسلمان نمہ ننگ مسلمانی یہ اماراتی بھلا کر مودی کو اور آلہ ترین سیول عزاز اس کو دیتے ہیں بہرین میں آلہ ترین سیول عزاز اس کو دیتے ہیں یہ تو معمولی بے غیرت نہیں ہیں اور وہ انتالیس اور تنتالیس ممالک کی فوج دہشتگردی کے خلاف اسلام کی بقاہ کے لیے اسلامی فوج بنائی گئی تھی اور اس کا سپہ سالار پاکستان سے چنا تھا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ فوج کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ صرف تشیعیوں کے خلاف بنی ہے وہ فوج تشیعیوں کے لیے مقابلے کے لیے بنائی گئی ہے وہ فوج اگر اسلام کے لیے ہوتی تو بیان تو دے دیتی بیان بھی نہ دیتے کم اس کم اس کا پاکستانی سالار ریالوں کو لات مار کر استیفہ دے کر واپس آ جائے لات مار دے ان ریالوں کو کشمیر کے خاطر استیفہ دے دے کہ آپ نے کشمیر پہ کوئی ایکشن نہیں لیا میں جا رہا ہوں اور ادھر ملک کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ کشمیر کے لیے قوم نے احتجاج کرنا ہے جمعے کے جمعے بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک مجھے لگتا ہے کابینہ میں کوئی سردار ہے یہاں موجود معروف ہے نا بارہ بجے سرداروں کا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کشف ہو گئے کہ یہ کیفیت صرف آدھا گھنٹہ رہتی ہے ساڑھے بارہ بجے تک بارہ سے ساڑھے بارہ بجے قوم باہر آ جائے یہ مزاک ہے اس سے بڑا مزاک کشمیر کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے اے اہل کشمیر ہم اتنے ہی کر سکتے تھے آپ کے لیے بارہ سے ساڑھے بارہ بجے آپ کے لیے باہر آکے سیلفیاں بنا سکتے تھے ہم سے اتنی توقع رکھو اگلا کام خود کرو یہ در حقیقت کشمیر کے حمایت نہیں ہے کشمیریوں کو اعلان ہے کہ بارہ سے ساڑھے بارہ اور وہ بھی جمعے کے دن جمعے کا دن ہے ہی قیام کا دن ہے اجتماع کا دن ہے مبارزے کا دن ہے اگر نیزت جمعہیں شروع ہو جائے اگر کم از کم آفتے میں ایک دن یہ پاکستانی قوم جمعے کے دن جب نماز جمعہ میں آتی ہے تو نماز جمعہ سے نکل کر پھر اپنے شہروں کے اندر ریلیا نکالیں جلوس نکالیں اجتماعات کریں ہر جمعے کو ہی اگر یہ عظیم اجتماع نماز جمعہ کے بعد شروع ہو جائیں پھر بھی کشمیریوں کو کوئی ڈھارس ملے گی مجھے نہیں معلوم یہ بارہ سے ساڑھے بارہ سن کر ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو اور آپ کے حق میں اگر کوئی اتنی ہمدردی جت لائے تو آپ کو کتنا اس سے خوشی ہوگی کہ ہمارے لیے کتنی عظیم قربانی یہ قوم دے رہی ہے اس سردار جی جو ہیں ہماری کابینہ میں ان سے خواہش ہے کہ نظر سانی کریں اپنے کشمیر کی حمایت کے اس اعلامیے پر اسے واپس لے لیں اس سے واقعا کشمیریوں کو دکھ پہنچے گا اور پہنچا ہوگا پاکستان کے اخباروں میں ایک چھپا ہے میڈیا میں میں نے دیکھا ہے رہبر معظم کی تصویر لگا کر ساتھ لکھا گیا ہے کہ پوری دنیا نے کسی نے بھی کشمیر کے حقیقت میں ساتھ نہیں دیا صرف ایک شخصیت ایک سربراہ ایک حاکم بولا کہ انڈیا ظلم کر رہا ہے اندوستان کشمیر میں ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم روکنا ہے اور روکنا چاہیے اور پھر فرمایا کہ یہ ظلم کی بنیاد برطانیہ نے رکھی ساتھ خبیص کا لفظ تعقید کے ساتھ استعمال کیا اور وضاحت کی کہ میں اس کو کہوں گا خبیص کیونکہ یہ اسی ملک اور قوم کی خباست ہے جو مسلمانوں کے اندر فتنے بڑے ہوئے ہیں یہ وہ برطانیہ کی خباست ہے جو انہوں نے دکھائی ہے